بچ کے رہنا عشق سے تیرا سب کچھ مٹا دے تو تو چیز کیا ہے یہ تیری راکھ تک کچھ جلا لے what is love? love کو ہندی میں کیا کہتے ہیں پیار اور کیا کیا ورڈز پریم پریم کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے سلوان کھان پریم مطلب سلوان کھان بہت اچھے جی بہت اچھے ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو ہندی کی اور سنسکرٹ کی ہر ورڈ میں اس کا میننگ ہوتا ہے اگر ورڈ کو آپ آرام سے بریک کر کے دیکھو گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا پریم کمز فروم پرم پرم کا مطلب ہوتا ہے سپریم مطلب اسے اوپر اور کچھ ہے ہی نہیں اسے اوپر کچھ اور ہوئی نہیں سکتا اب بات آتی ہے اس کو ایکسپیرینس کیسے کیا جائے اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز آپ کو چاہیے سب سے پہلی وہ ہے observation اور observe کرنے کے لیے اس یونیورس کو خود کو کسی اور کو آپ کو ٹھہرنا آنا چاہیے ٹکنا آنا چاہیے ہل کر کے کیا ہم observe کر سکتے ہیں جلدی میں کیا ہم observe کر سکتے ہیں تو جلدی باجی میں ہم پیہار کو کبھی بھی experience نہیں کر سکتے ہیں جیسے ابھی کچھ دن پہلے فل مون نائٹ تھی کتنوں نے ایکسول میں دیکھا تھا خیال چاند دیکھتا ہے کیا دکھ رہا ہے reflection دکھ رہا ہے reflection کس کا دکھ رہا ہے light کا دکھ رہا ہے کیا light دکھتی ہے آرت کے بیچ میں اور son کے بیچ میں light ہے light travel کر رہی ہے انکہ وہ light دکھتی ہے یا وہاں پہ اندھیرا دکھتا ہے اندھیا تو کیا جس کو ہم light کہتے ہیں وہ actual میں دارکنیس نہیں ہے جس کو مراشنی کہتے ہیں کیا وہ اندھیرا نہیں ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ بات ہے کسی بک میں نہیں ملے گی بہت دیکھو تھوڑا سا اگر دیکھو کہ تو کچھ کمال کا ہو سکتا ہے ابھی دیکھنا کیا نکل کے آئے گا جیسے یہ لائٹ اور چاند آپ اس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ لائٹ جو ڈاکنیس تھی وہ لائٹ ہو جاتی ہے اور وہ چاند جو نہیں تھا وہ ہو جاتا ہے اس کو پیار کہتے ہیں انکالانٹیز پیار کو experience کرنے کے تین راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ تو ہی تو ہے اگر لائٹ اس سچ کو دیکھ لے اگر آپ وہ لائٹ ہو ٹراغل کر رہے ہو اکیلا بھٹک رہا ہوں لائٹ اگر پیار کے بارے میں express کرے گی تو کیسے کرے گی لاکھوں کلومیٹر تک اکیلا بھٹکتا رہا میرا ہونا نہ ہونا برابر تھا زندگی موت سے بھی بطر تھی مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ مجھ میں لائٹ ہے میں لائٹ ہوں لیکن مجھ میں لائٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا بہت تیرے سامنے آتے ہی میں لائٹ ہو گیا میں جل اٹھا میرے میں جان آ گئی تُو نہیں تو میں نہیں تُو نہیں تو میں کہا ہوں میں کیا ہوں تو تیرے ہونے کی وجہ سے میں ہوں تیری وجہ سے میں ہوں تیرا ہی تو انتظار تھا یہ جو جتنے بھی یہ پویٹس ہیں مطلب کبھی ہوتے ہیں جو بہت ہی ہوتے نہیں ہے کئی گانے آپ سنتے ہو اور سن کر کے ایک دم سے کچھ ہوتا ہے ان کا سیکرٹ بہت آ رہا ہوں آپ لوگوں میں کہ وہ کیسے لکھتے ہیں ابھی یہاں پر اس کے بارے میں میں گھنٹوں تک بول سکتا ہوں اور ایک ایک بات یہاں پر ہٹ ہوگی ایک ایک بات یہاں پر لگے گی کیونکہ کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے سب سچ ہے مطلب وہ لائٹ اس چاند کی تاریف کرتے نہیں تھک رہا ہے اور وہ تاریف جھوٹی نہیں ہے لیکن ایک چول میں جس کو ہم لائٹ بولتے ہیں وہ دکھنے سے ہے اندھیرہ ہے اس لائٹ کی زندگی میں اندھیرہ ہے کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے ہے نا پویٹری کمال کی سنیات سے پہلے ایسی لائٹ کی زندگی میں اندھیرہ ہے روشنی میں اندھیرہ ہے روشنی خود اندھیرے میں ہے سچ ہے جھوٹ ہے سچ ہے اس سچ کو دیکھ پا رہے ہو روشنی کو روشن کون کرتا ہے وہ جس میں خود میں کوئی روشنی نہیں ہے چاند میں خود میں کہاں ہے لائٹ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تب کچھ ہوتا ہے تب وہاں پر کچھ کمال کا ہوتا ہے تب وہ جو ادھورا تھا یعنی کہ وہ جس کو آپ چاند کہتے ہو اور یہ جو ادھورا تھا جس کو لائٹ کہتے ہو یہ دونوں مل کر کے پورے ہو لاتے ہیں تب وہ لائٹ اس مون کی تاریف کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تُو ہی تُو ہے تُو ہی تُو ہے تُو ہی تُو ہے تُو ہی تُو ہے ایک پیار کو دیکھنے کا اینگل کیا ہے تُو ہی تُو ہے دوسرا اینگل کیا ہو سکتا ہے میں ہی میں ہوں یہ بھی پیار ہے ابھی کچھ مہینے پہلے باریشو کا سیزن تھا کیا ہوتا ہے باریشو رینبو ہوتا ہے رینبو دیکھا ہے کبھی صرف دیکھ کر کے امیجن کیا ہے یا ایکشل میں رینبو کو دیکھا ہے نا ہی دیکھا نا ہی دیکھا نا ہی دیکھا انکل آنٹی میں بتاتا ہوں کیا دیکھا ہے آپ نے جس کو آپ رینبو کہہ رہے ہیں وہ تو ورڈ ہے رینبو جو آپ نے اپنی کسی بک میں سے پڑھا ہے بک میں فوٹو دیکھئے ایسے تو آپ نے چاند کو بھی دیکھا ہے ایسے تو آپ نے بتاتا ہی کیا کیا دیکھا ہے ایکشل میں تو دیکھا ہی نہیں ہے ایکشل میں رینبو کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے دیکھتے رہو آرام سے پیٹھے پیٹھے دیکھتے دیکھتے کچھ دکھے گا چوات سے پہلے کبھی نہیں دکھا کچھ ایسا جو کسی کتاب میں نہیں ہے ابھی لائٹ کی بات کر رہے تھے بینہ لائٹ کے رینبو کہا ہے رینبو کیسے بنتا ہے وہ کس کے رنگ ہے لائٹ کے تو کیا یہ نظر صحیح ہے یا غلط ہے دیکھنے صحیح ہے جو بھی صحیح نظر ہے جو سب سے صحیح نظر ہے وہ ہم کو پیار تک لگا سکتی ہے جو بھی غلط نظر ہے وہ ہم کو پیار سے دور کرتی ہے ہم کو اندر سے چھوٹا کرتی ہے ہم کو سیلپش پناتی ہے ہم کو دوسروں سے الگ کرتی ہے ہم کو دوسروں سے لڑواتی ہے وہ نظر typically اس دنیا کی سب کی نظر ہے دوسروں سے 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 دوسر کہ میں صرف اور صرف تجھے ہی دیکھوں گا، تیرے ہی بارے میں سوچوں گا، تیرے ساتھ میں ہی رہوں گا، چوبیس گھنٹے تیرے ہی سر کھاؤں گا اور تُو بھی یہی کرے گی اس کو ہم کیا بول رہے ہیں؟ پیار ہے ارے تکتیو پیار ہے کمیٹمنٹ کو ہم پیار چھوٹے ہیں کمیٹمنٹ پیار ہوتا ہے کیا ارے پاگل ہو کیا؟ اتنا اکل نہیں ہے کہ کمیٹمنٹ مطلب کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف تُو میرا ہے میں تیری ہوں یہ کمیٹمنٹ پریکٹیکل ہے کیا کسی اور کو دیکھو کہ کچھ ہوگا نہیں کہ اندر ہوگا لیکن ہم جھوٹ بولیں کہ نہیں یہ نہیں ہو رہا کیا؟ نوٹنکیاں چل رہی ہیں دونوں نوٹنکیاں کریں گے وہ چھپ کر کے ادھر دیکھ رہا ہوگا وہ چھپ کر کے ادھر دیکھنے ہوگی اور پھر کنفیوز ہو جائیں گے اس کنفیوزن کو پیار سمجھتے ہیں تو that which leads to confusion that which leads to conflict is not love پیار محبت کی باتیں ہیں پیار محبت کی باتیں ہیں ہی نہیں commitment ہے اور commitment کرتے ہی کیا ہوتا ہے بند جاتے ہیں دو لوگ جہاں بند جاتے ہیں اور اگر foundation strong نہ ہو تو that leads to unlimited conflicts ایک دوسری کو possess کرنے کی کوشش کری جائے گی وہاں پر jealousy ہوگی بہت تگڑی jealousy ہوگی کسی اور کی فوٹو تک like کر دی تو گئے ہو گیا کام تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں کیا commitment ضروری نہیں ہے ضروری ہے پٹ کس لیے ضروری اور کمیٹمنٹ کا پیار سے کیا کنیکشن ہے پیار سے کوئی کنیکشن نہیں ہے کمیٹمنٹ کا کمیٹمنٹ کس لیے ضروری ہے اس سوسائیٹی میں ایک آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کمیٹمنٹ ضروری ہے بٹ اب ایک بڑا مزیدار یہاں پہ angle ہے وہ i'm not too sure آپ کیسے دیکھ پاؤگے کیسے سمجھ پاؤگے جس کو دیکھنا آتا ہے جس کی نظر صحیح ہے اس کو سو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے پیار کو experience کرنے کے لیے اس کے لیے ایک ہی کافی ہے خود کو دیکھنا ہے تو کتنے شیشے چاہیے خود کو دیکھنے کے لیے کہ میں یہ ہوں ایک کافی ہے یا ہزار چاہیے جس کو نہیں دیکھنا آتا ہے اس کو اب ہزار شیشے بھی دکھا دو نہیں دیکھ پائے گا خود کو جیسے کو جانور ہوتے ہیں کچھ آپ ان کو دیکھو گے کچھ پنشیوں کو دیکھو گے چڑیا اوڑیا کیا کرتی ہو شیشہ اس کے سامنے آتا ہے چونچ مارنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کو دیکھنا نہیں آتا ہے اس کو لگ رہا اندر کوئی اور ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے وہ خود ہی ہے تو اس کے آگے اگر آپ ہزار شیشے بھی لے آ کر کے رکھ دو گے تب بھی وہ یہ ہی کرے گی جس کو دیکھنا آتا ہے یعنی کی ہم لوگوں کو اتنا تو دیکھنا آتا ہے کہ شیشے میں دیکھا ارے میں ہوں کتنے شیشے چاہیے ہیں ایک ہی کافی ہے ایسے ہی اس کو سمجھ ہے کہ پیار کیا ہے جس نے ایکسپیرنس کیا ہے پیار کو اس کو ہزار کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی کافی ہے لائٹ رینبو کو دیکھ رہی ہے رینبو کی الگ الگ رنگ دیکھ رہی ہے انہی رنگوں میں سے ایک لال ہے ایک نیلا ہے ایک پیلا ہے یہ ہے تو کیسے دیکھ رہی ہے یہ بھی میں ہوں اور وہ بھی میں ہوں صرف میں ہی میں ہوں یہ ایگو والی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایگو میں فرق کو سمجھ لینا میں تجھ سے الگ یہ ایگو ہے میں ہی میں ہوں جتنے رنگ ہیں وہ سارے میں ہوں جہاں رنگ ہیں وہ میں ہوں سارے رنگ لائٹ ہی نہیں تو پیار کیا ہے خود کو جان لینا پیار ہے جو لکھا ہوئے discover yourself جب آپ دیکھ لیتے ہو I am that light اور اسی لائٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے وہ والی لائٹ نہیں جو لائٹ اب آپ سوچ رہے ہوں آپ کہیں اور چلے گئے ہوں میں کہیں اور ہوں I am talking about that light which is the source of everything ایسا بھی کچھ ہے یہاں اس دنیا میں ایسا بھی ایک material ہے جو سب میں ہے اسی میں سب کچھ ہو رہا ہے جو اس body کے اندر سے دیکھ رہا ہے اور جو اس body کے اندر سے دیکھ رہا ہے وہ دو نہیں ہے وہ ایک ہی ہے بلکل ایسے دیکھ سکتے ہو کہ دو کیمرہ زامنے سامنے رکھے ہوئے ہیں ادھر ایک کیمرہ ہے ادھر ایک کیمرہ ہے اور جو دیکھنے والا ہے وہ ہر جگہ ہے space کی طرح ہے جیسے space ہر جگہ ہے تو یہاں سے جو دیکھ رہا ہے اور یہاں سے جو دیکھ رہی ہے لگ رہا ہے کہ میں یہ ہوں کیونکہ یہ female camera ہے یہ male camera ہے camera male اور female ہے دیکھنے والا سننے والا feel کرتے والا experience کرنے والا وہ male female ہے وہ ایک ہی ہے تو میں خود سے ہی مل رہا ہوں اس ملنے کو پیار گیتے ہیں اگر اس طرح سے actual میں آپ ملو تو اب یہ اکدم سے نہیں ہوتا ہے now what you want is کہ یہ ساری باتیں سنی اکدم سے گئے اور اس کو practically experience کیا کہ سالک پر کوئی لڑکی دکھی اس کو جا کر کے بولنا شروع کرتی کہ چل try کر کے دیکھتا ہوں جو بندے نے بات کریں تُو بھی میں ہوں میں بھی میں ہوں تھپر بھی میں ہوں گال بھی میں ہوں سم میں ہوں بہت پٹائی ہوتی ہے ایسے بندے ہیں پہلے پروپرلی سمجھنا پھر آگے کچھ کرنا ایک طرف تُو ہی تُو ہے دوسرے طرف میں ہی میں ہوں میرے سوا اور کہیں کچھ ہے ہی نہیں تو کس نے کس کو گالی دی کس نے کس کو ڈاٹا کس نے کس کو مارا کس نے کس کی بے عزتی کری کس نے کس کی جھنڈ کری کہاں ہے یہ سب کہیں بھی نہیں ہے جیسے آپ کے جو دانت ہے اگر وہ آپ کی جیپ کو کٹ دے کیا کرتے ہو توڑتے ہو سا دادتوں کو کس نے کس نے کس کی بے عزتا تیری تنی ہمت کیسے ہوئی میری جیپ کو کس کی بے کس کی بے لڑتے ہو اپنے دادتوں کو توڑنا چاہیے گلتی گرینا آپ کے دادتوں میں اپنے پر رسک کروں نا ان کو ان کو ریلائز کراؤو نا جب تو وہ داعت سورینا بول دیں آیا سمجھ میں کس کی بات رہی ہے آپ کی بات رہی ہے داد کے جیپ کی بات نہیں ہو رہی ہے توڑ کروں اس داد کا نہیں جی کیونکہ داد بھی میں ہوں جی بھی میں ہوں یہ ہوتا ہے میں ہی میں ہوں مہاں پہ الگ ہونے میں بھی پیار ہوتا ہے اب یہ نہیں سمجھائے گا الگ ہونا پیار کیسے ہو سکتا ہے کیا طلاق پیار ہے الگ ہو جائیں بریک اپ کر دے کیا بریک اپ پیار ہے ہاں بریک اپ پیار ہے کیسے اگر مان لو آپ کی یہ باڈی ہے اس میں آپ کا باڈی کا کچھ پاٹ ہے یہاں پہ چوٹ لگی پسڑ گیا ہے یہ جو پاٹ ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے اس کو کٹنا پڑے گا اس ہاتھ کو نہیں کٹو گے تو پورے باڈی میں زہر پھیل جائے گا کیا کرو گے کٹو گے یا نہیں کٹو گے کٹو گے بٹ کیا نفرت سے کٹو گے نفرت سے اس کو الگ نہیں کر رہے پیار سے الگ کر رہے خیبر پیار میں الگ ہونا ہی پیار ہوتا ہے last but not the least وہ کیا ہے ایک طرف تُو ہی تُو ہے ایک طرف میں ہی میں ہوں ایک طرف نہ میں ہوں نہ تُو ہے یہ آئی ایس لیول ہے پیار یہ کیسی نظر ہے جیسے ایک ندی میں دو الگ الگ لہرے ہیں ایک تو نظر ہو سکتی ہے لہروں کی نظر جو اس دنیا کی نظر ہے جہاں پہ دونوں لہرے کسی نہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے کس کو ڈھونڈ رہی ہے کبھی سوچا ہے کبھی یہ تھوٹ آیا مائنڈ میں کہ میں اسی کی طرف اٹراک کیوں ہوئی میں اسی کی طرف اٹراک کیوں ہوا بڑا سیمپل ہے جی یہاں پہ جو لہر ہے یہاں پہ جو لہر ہے اس لہر کے اندر جو انفرمیشن پیلیڈ ہے جیسی فلمیں دیکھ کر کے آپ بڑے ہوئے ہو جیسی کہانیاں سون کر کے بڑے ہوئے ہو جیسی بھی ایمیجز پڑی ہوئی ہیں ان ایمیجز سے ملتی جلتی کوئی لہر سامنے نظر آتی ہے تو ہم اس کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں جو اندر ایمیجز پڑی ہوئی تھی اس سے کوئی مہت ہوا جیسی مہت ہوا ایک دم سے سپاک ہوا اوہ تیری یہ کیا ہے میرے سپنوں کی رانی میرے سامنے ہیں کچھ نہیں ہے سپنے ہیں وہ سارے کے سارے اس کا پیار ہیار سے کچھ کنیکشن نہیں ہے سپنے ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے سپنے کا اند ریزلٹ کیا ہے ٹوٹنا ہی ہے اور جب ٹوٹتے ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے کچھ بھی سپنے دیکھتے رہا ہوں تو سپنے دیکھنا پیار نہیں ہے جاگ جانا پیار ہے آگے بڑھتا ہوں ایک سٹپ اور اب یہ لہر کی دونوں نظریں ہیں کہ میں یہ لہر ہوں تو یہ لہر ہے دوسری نظر کیا ہو سکتی ہے اگر ایک ندی میں جا کر کے آپ کسی لہر کو چھو رہے ہو کس کو چھو رہے ہو پانی کو لہر کہاں ہے کس کی فارم ہے وہ لہر پانی کی تو ایکچول میں کیا ہے وہاں پانی نہیں ہے یہ بات دیکھ پا رہے ہو یا سب اوپر سے جا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھو کہ میں ہوں ہی نہیں دوسری طرف تو بھی نہیں ہے کیا ہے صرف پانی ہی پانی ہے اب کس سے نفرت کرو گے ایک لہر تو اوروں سے نفرت کرو گے یہ میر سے آگے نکل گیا گی مہتا ہے کامپیٹیشن کمپیریزن کس سے اپنے 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 کمپیر کرے جو لہریں ہیں وہ بہار سے ڈھونگ کر سکتی اپنے آپ کو سب نورمل دکھانے کا لیکن اندر سے نورمل ہو نہیں سکتی یہ لہر کی نظر ہی خراب ہے اس لہر کی نظر میں لڑائی چھگڑے بھی ہوں گے بہار بھی اور اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بہار لڑائی چھگڑے نہیں ہیں لیکن اندر ہے لوگ بہار کرنے کی ہمت نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں جب اندر کوئی لڑائی نہیں ہے وہ پیار ہے صرف بولنے کے لئے نہیں ایکچھول میں اندر کوئی لڑائی نہیں ہے اندر کوئی پاسٹ نہیں ہے کوئی فیوچر نہیں ہے ہاں انفرومیشن پڑی ہوئی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ انفرومیشن اپنے آپ آتی ہے وہ یوز ہو جاتی ہے اس کے حساب سے جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے پر ایکچھول میں پاسٹ کہیں پر بھی نہیں ہے فیوچر کہیں پر بھی نہیں ہے صرف ابھی ہی ابھی ہے پانی کے لئے پاسٹ کہاں ہے لہر کا تو پاسٹ ہے میں ایک سال پہلے وہاں پر تھی اب میں یہاں پانی کا کہا ہے پانی تو ہر جگہ ہے ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں پر پانی نہیں ہے تو اگر آپ پانی ہو گئے تو اب آپ کو کسی ایک سے پیار نہیں ہو رہا ہے سب سے پیار ہو گیا ہے لیکن اب سوال یہ اٹھے گا اگر سب سے پیار ہو گیا ہے تو سب کے ساتھ relationship کیوں نہیں ہے مرنا ہے کیا سب کے ساتھ relationship میں جا کر سب سے شادی کیوں نہیں کر لیتے سب سے کون شادی کرے گا ایک سے ہی کر لو وہ ہی کافی ہے اور اگر اس پیار کی depth کو experience کرنا ہے اس کے لئے ایک ہی کافی ہے ہزار لہریں تھوڑی چاہیے ہیں ایک ہی کافی ہے ایک کے تھوڑے اس پورے universe کو experience کیا جا سکتا ہے ایک کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہو تو صرف اس کو نہیں دیکھ رہے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہو موسیقی